ہائے فرینڈز میسندی سینی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانگا جیو سیم کے نمبر کو پتہ کرنے کی چار طریقے دوستو کئی وار ایسا ہوتا ہے ہمارے فون کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے جیو سیم کے نمبر کا پتہ نہیں ہوتا یا پھر ہمارا فرینڈز کوئی یا کوئی بھی ہم سے اپنے جیو سیم کا نمبر مانگتا ہے اور ہمیں یاد نہیں ہوتا تو ہم اپنے جیو سیم کا نمبر کیسے پتہ کریں سب طریقے کو سول کرنے کے لئے میں ویڈیو لائیا ہوں اس میں آپ بڑی اسانی سے آپ کو جیو سیم کے نمبر کو پتہ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو چلے تو ویڈیو لائک کر دینا اور چینل کو اپنا ویڈیو سسکرائب کرنے سے پہلے دوستو اپنے فون کی سیٹیم میں آ جائیے اس کے بعد سیم مینجر میں آپ کو جانا ہوا جیسے کی میرے فون میں کنیکشن میں جا کے سیم مینجر ہے تو دوستو یہاں پر یہ دیکھئے سیم ون میں جیو سیم کا نمبر دکھائی د دیکھا ہے دوستو اگر آپ کے میں یہ طریقہ کام نہ کرے تو اب آپ فون کے سیکسن میں بھی آپ جا سکتے ہیں میں دوسرے طریقے کیلئے آپ کو جانا ہوگا اور اب آپ فون میں جائیں گے یہاں پہ بھی دوستو سیم ون پر آپ کے فون نمبر دکھائی دے جائے گا دوستو اس کے بعد تیسر طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیسر طریقے کیلئے آپ کو کیا سکتے ہیں آپ کو اپس کی جوڑ پڑے گی اگر آپ کو انڈروری موبائل ہے تو آپ کو اپس ملے گی مائی جیو دوستو مائی جیو اپس کچھ اس طرح کی اپس ہوگی یہاں پہ آپ بڑے سینک ساتھ جیو کا نمبر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگلا طریقہ وہ طریقہ ہے جو دوستو آپ کا انڈروری فون ہو کوئی بھی فون ہو ہی پیار فون ہو آپ اس میں یہ طریقہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو ڈائل پینڈ میں کوڈ ڈائل کرنا ہے 1 2 2 9 9 1200 نینیانے دوستو یہ نمبر ہے آپ کو اس سے جیو sim سے کیسے کو کول کرے گ View کریں گے تو ایک کچھ سے telling AUtomated Disconnected ہو جائے گا نمبر کیا ہے آپ کے نمبر Unternehmen جیسے کمپلیٹ ڈیٹیل آ جائے گی جیسے کی دوستو میرے فون کو کچھ سمیں آگیا یہ دیکھئے دوستو میرے پاس جیو کی طرف سے میسیج آگیا ہے یہاں پہ دوستو میرے جیو سیم کا نمبر آ رہا ہے یہاں سے ہم بڑی سانک ہے جیو سیم کا نمبر دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے فون کی ساری ڈیٹیل دے سکتے ہیں کیا ویلیٹی ہے اور کتنا میرا ڈیٹا اور بینلس ہے تو دوستو اس طریقے سے ہم جیو سیم کے نمبر کو بڑی سانک ساتھ پتا کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لئے جائے لائک کریں سیئر کریں اور ساتھ یہاں باری دیشتر کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں